موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکھوں پاتی ہے ماں فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں نوجوان ہوتے ہوتے بڑی نظر آتی ہے ماں کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہے آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون اور چین سے بعد میں جو کچھ بچا ہے وہ شوک سے کھاتی ہے ماں مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے مانگتی ہی کچھ نہیں نہیں اپنے لیے ہے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دامن پھلاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مفتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں پھیر لیتے ہیں نظر جس وقت پیٹے اور پہو اجنبی اپنے ہی گھر میں ہائے بن جاتی ہے ماں ہم نے یہ بھی تو نہیں سوچا الگ ہونے کے بعد جب دیا ہی کچھ نہیں ہم نے تو کیا کھاتی ہے ماں جب ہاں دیا ہی کچھ نہیں ہم نے تو کیا کھاتی ہے ماں ضبط تو دیکھو کہ اتنی بے رخی کے باب جود بد دعا دیتی ہے ہرگز اور نہ پچھتاتی ہے ماں ضبط تو دیکھو کہ اتنی بے رخی کے باب جود بد دعا دیتی ہے ہرگز اور نہ پچھتاتی ہے ماں سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جو میں رات کو زندگی بر کا صلاح اکفاتیاں پاتی ہے ماں سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جو میں رات کو زندگی بھر کا صلاح اکفاتیاں پاتی ہے ماں اس نے دینہ کو دیئے معصوم رہبر اس لیے عظمتوں میں ثانی قرآن کہلاتی ہے ماں بعد میں مر جانے کے پھر بیٹے کی خدمت کے لیے بیس بیٹی کا بدل کر گھر میں آ جاتی ہے ماں بیس بیٹی کا بدل کر گھر میں آ جاتی ہے ماں بوت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکو پاتی ہے ماں اور اچھے چیناتوں اور نظموں کے لیے میرا یوٹیوب چینل انفرمیشن کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور وزٹ کریں انشاءاللہ مزید اچھے چیناتیں اور ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر ملیں گی اپنا خیار کیا گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ